ٹھیک ہے اوکے بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم تمام دوستو چھپی رستم ٹی وی چینل کی طرف سے آپ کا میزبان علیہ سنین اور اور میں آپ کا میزبان نہیں ہوں رضا دوستو جیسا کہ آپ کو بتایا ہے چھپی رستم ٹی وی چینل آپ کے لئے نئے خبریں نئے ویڈیوز اور نئے فنی کلیس لاتا ہے آج آپ آپ کو ہم لوگ ایک ایسی جگہ پر لے کر جا رہے ہیں جہاں پر آپ لوگوں نے کافی ویڈیوز میں دیکھا ہوگا لیکن آج ہماری چھپی رستم کی ٹی وہاں پر پرفارم کرے گی اور انشاءاللہ امید کرتے ہیں ان کی ویڈیوز ان کا فن آپ کو بہت اچھا لگے گا اور ہمارے دوست ہمارے ایکٹر اور ہمارے شیر و شاری والے دوست میں ہمارے ساتھ ہیں اور جو ہم آپ کو ویڈیو دکھائیں گے انشاءاللہ اچھے لگے گی اگر ہماری ویڈیو آپ کو اچھے لگے تو ہمارے چینل کو سبسائل کیجئے لائک کیجئے اور شیر ضرور کرنا دوستو ہماری ویڈیوز دیکھنا آنا بولیے گا انشاءاللہ ہمارے جو دوست ہمارے چھپی رستم کے جتنے بھی فنگار آئے ہیں ہمارے ساتھ انشاءاللہ وہ اپنا فن دکھائیں گے اور آپ نے ان کے فنگار آئے گا بلکل نہیں کرنا ان کی ویڈیوز دیکھنی ہے ان کو اپریشیئٹ کرنا ہے اور ہمارے چینل کو چھپی رستم ٹی وی کو سبسکرائب کرنا ہے شیئر کرنا ہے اور انشاءاللہ چھپی رستم آپ کے لئے نئے ویڈیوز اور نئے فنگار آتا رہے گا انشاءاللہ ہم پہنچ کر آپ سے مزید بات کریں گے دوستو ہم اس وقت باورپور کے ایک تحریکی پرانی جگہ پر فورا چوک پر موجود ہیں ہمارے ساتھ یہاں کے کچھ لوگ بھی موجود ہیں شہری ان سے بات کریں گے کہ آپ بھی ہمارے چینل کو لازمی دیکھے گا کیمرو مین پلیز میرا ساتھ دیجئے گا اسلام علیکم آپ کیا حال ہے آپ کے بارے انساءاللہ نام کیا آپ کا عمر قریشی عمر قریشی بھائی چھپی رستم چینل کو کبھی آپ نے سرچ کیا نیٹ پر کیوں نہیں کیا کیا ہے انشاءاللہ کیا دوستو ہمارے دوست نے عمر قریشی نے چھپے رستم جو چینل ہے نیٹ پر سرچ کیا اور انشاءاللہ ان کی کوشی ہے ان کا کہنا ہے کہ آپ کے چینل کو ضرور سبکرائب کریں گے اور آپ کی ویڈیو شیئر کریں گے اور ملکی حالات کے بارے میں کیا کہنا چاہیے گے بڑے بہت خراب جا رہے ہیں دوستو ایسا کہ آپ کو باتا ہے یہاں کی جو کراؤڈ ہے اور ہمارے ساتھ عمر قریشی موجود ہیں اور ان کا کہنا یہ ہے کہ ملکی حالات کم ہونی چاہیے بڑھ رہا بلکی کیا بات ہے جناب بہت اچھی بات کی یہ انہوں نے کہ حکومت کو سوچنا چاہیے کہ مہنگائی کو بالکل کم لانا چاہیے تاکہ عوام جو شہری ہیں ان کو تعافظ دینا چاہیے دوستو ابھی آپ کا مزوان علیہ السنان آپ سے اجازہ لیتا ہے انشاءاللہ ہم اپنے پوائنٹ پر پہنچ کر آپ سے مزید باتیں کریں گے ہمارے جو پھر اسم کے جتنے بھی آرڈینس ہیں ان سے انشاءاللہ بات کریں گے اس وقت اپنا اور اپنے ہم وطنوں کا بہت سارا خیار رکھے گا اللہ حافظ